بھارتیہ مسیحی سمودائی کے بارے میں ادھک جاننے کے لیے ترند پہنچیں پریسٹین فورٹ اور پیٹکو پر مہان تمیل کوی وی تمیل گدیا کے پتامہ بنے اٹلی سے آئے کانسٹین ٹائن جوزف بیسکی کانسٹین ٹائن جوزف بیسکی جنہیں کانسٹین جو جوزف بیسکی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اٹلی کے ایک جیسویٹ پادری تتھا مسیحی مشنری تھے جو مئی سترہ سو گیارہ میں تمیل نادو کے نگر مدرائی میں پہلی بار آئے تھے جیسویٹ واسطہ میں سوسائیٹی آف جیسوس کے سدسیا کو کہتے ہیں جس کی ستھاپنا ستائیس ستمبر پندرہ سو چالیس میں سنت اگنیشیس لویلہ نے کی تھی پرانتو آج جوزف بیسکی کو ایک مسیحی پادری کے طور پر کم پرانتو تمیل بھاشا کے ایک مہان کبھی کے طور پر ادھیک یاد کیا جاتا ہے انہیں تمیل نادو میں ویرما مونی ورک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے چری جوزف بیسکی کا جنم آٹھ نومبر سولہ سو اسی کو انہوں نے اپنی مادہ میں کشکشا منتوہ کے جیسویٹس ہائی سکول میں گرہن کی تھی سولہ سو ٹھانوے میں وہ جیسویٹ مسیحی سمودھائی میں شامل ہو گئے تھے انہوں نے ریونہ ایمان بلوگنا میں پرشیکشن پرابت کیا جہاں انہیں تتکالین سپیریر جنرل مائیکل اینجلو تمبورینی نے دکشن بھارت کے نگر مدرائی میں جانے کی انومتی تھی ویسے تو وہاں اکتوبر سترہ سو دس میں ہی گوہا کی بندرگاپ اتر گئے تھے پرانتو پھر وہاں سے ایک ہزار تین کلومیٹر کی یاترہ پیدل کرتے ہوئے سترہ سو گیارہ میں مدرائی پہنچے تھے پہلے چھے ورش انہوں نے تروائیروک کے سمیپس ستھت نگر ایلا کریکی میں مسیحی پرچار کا کارے کیا تتھا وہاں چرچ استھاپیت کیا انہوں نے تنجابور میں بیاغولا ماتا چرچ تتھا تنجابور کے سمیپ ہی پلی ایریک میں ایک انیہ چرچ استھاپیت کیا اس کے پشچات انہوں نے تامین نادو کے سب سے پرانے مسیحی مشن کندروں میں سے ایک کامانیا کمپٹی میں ایک پیریش استھانیا چرچ کی کلیسیا کو کہتے ہیں پادری کے طور پر کارے کیا تمیل بھاشا کو اچھی طرح سیکھنے ہیتو ہوگئے ترو نیل بیلی رامنات پرم تنجابور ایم مدرائی کے نیگ ویدوانوں سے گیان پرابت کیا سترہ سو چودہ پندرہ میں ایک ستھانیا شاشرک انہیں اپنے کشیطر میں مسیحی پرچار کرنے کے عروب کے کارن شاید مار ہی ڈالتا یدی وہاں شری جوزف بیسکی کا ایک ہندو مطر اس مطر کو سمپورن بھارتیہ مسیحی سمودائی کی اور سے کھوٹی کھوٹی پرنام وہاں پر موجود نہ ہوتا دراصل چھوٹے چھوٹے ستھانیا راجاؤں نے انہیں اپنے کشیطروں میں مسیحی پرچار کرنے سے ورجد کیا ہوا تھا پھر وہاں ملے جیون دان کے کارن شری جوزف بیسکی کو تامیل بھاشا پر اور بھی اچھی طرح سے سبگتہ پرابت کرنے کا افسر مل گیا اور پھر شیگر ہی تامیل بھاشا میں پارنگت ہو گئے ان دنوں میں چین دیش میں جو بھی مسیحی مشنری جاتے تھے وہاں کی سنسکریٹی ایوم ویش بوشا کو پران پوراں تایا اپنا لے دے تھے اسی طرح پر شری جوزف بیسکی نے بھی اپنی ویش بوشا ایوم رہن سہن پوراں تایا تامیل کر لیا تھا وہاں اپنے مسیحی پرچار کے دران کچھ ہندو ادھرنے بھی دیا کرتے تھے ان کے دورہ ستھاپیت کی یہ چرچوں میں شبد ماتا آتا ہے واسطہ پر انہوں نے ماتا کے مندر کی طرح پر ماتا کے چرچ ستھاپیت کیے تھے جیسے تنجابور کے سمیپ پونڈی میں پونڈی ماتا بیسلی کا کون کپا مکشتر کے مغاسا پور میں پیریا نیاغی ماتا گرجاگر اور تھا ایلا گریچی میں ادائی کلا ماتا گرجاگر اب یہ سبھی گرجاگر کیتولک مسیحی سمدھائے کے لیے تیر تستھل ہیں شری جوزف بیسکی نے تامیل نادو کے ہی ایک پرسید گاؤں کام نیا ککن پٹی جہاں کا لیڈی آف ایزمشن چرچ بہت ہی پرسید ہے اور جہاں پر پرتیک ورش پندرہ گست کو بہت وشال مسیحی ملہ لگتا ہے میں چرچ کے لیے ساگاؤن جسے ساگوان کے لکڑی بھی کہا جاتا ہے اور انگریزی میں اسے ٹیک بڑھ کہتے ہیں کہ یہ لکڑی کی دو بڑی کارے بنائی تھی انہوں نے سوائیم کو پورن تایا بھارتیہ سنیاسی بنا لیا تھا تدھا کیسری رنگ کا چولہ بھی گرہن کر لیا تھا تامیل رنگ میں رنگنے کے کارن ہی بیس سوائیم ایک انیہ مسیحی لوگوں کو اس سمیے کے کانون سے بچا پائے تھے تب شاسکو نے مسیحی لوگوں کو تنگ کرنا وے ان پر مقدمے چلانا بند کر دیا تھا شری جوزف بیسکی نے اپنے جیون میں لگ بھگ بارہ ہزار لوگوں کو ببتسمہ دیا ورش سترہ سو آٹیس میں تک وے تنجابور میں رہتا تھا سترہ سو چالیس میں کورو مندل سمدری تک پر جا کر رہنے لگے تھے ان کا نیدھن چار فروری سترہ سو بیالیس کو کیل کے نگر تری سر کے امبالا کارڈو میں ہوا تھا انہیں کیرل کے سمپلور میں دفنایا گیا شری جوزف بیسکی کو آج بھی تامل ساہتے کے ایک پرمک ساہتے کار کے طور پر جانا جاتا ہے انہوں نے تامل بھاشا کی ایک ساہتے کے بیاکرن بھی تیار کی تھی انہوں نے تامل بھاشا کی سادھارن بیاکرن بھی تیار کی تھی اس سے پورو ایسا بدیوت امام پرنالی بد کاریاں اس بھاشا میں کسی نے نہیں کیا تھا اسی لئے انہیں تامل گدے کا پتامہ فادراف تامل پروز بھی کہا جاتا ہے انہوں نے تامل بھاشا کے کئی شبد کوش بھی تیار کیے تھے جن میں انہوں نے ایک ایک شبد کی انیک پریائے وچی شبد دیئے انہوں نے تامل لاتینی بھاشا تصہ تامل پرت گالی بھاشا کے شبد کوش بھی تیار کیے جی جوزف بیسکی کا سب سے مہان کاریاں ان کا مہا کاویت تھے ایبا ونی کو مانا جاتا ہے جس کا ارث ہے کبھی نام اور جانے والی پھولوں کی بالا اس کے تین ہزار چھے سو پندرہ چھندہ ہیں جس میں سینٹ جوزف کے موقتی پرابت کرنے کا اتحاس ایبا ان کا جیون ویبرن درجہ ہے تامل ساہتے میں اسے ایک اتقریشت رجنا کلاسک کا درجہ پرابت ہے ان کی انیہ بہت سی پستکے تامل بھاشا میں موجود ہیں 1968 میں تامل نادو سرکار نے مدراز جسے آچے نہیں کہتے ہیں میں مہیرینہ سمدری ترد پر جی جوزف بیسکی کا ایک بھت بھی ستھاپید کروایا تھا خبریں آس پاس اگر آپ پنجاور کالگاہ بٹناوی آس پاس کے اندھیا کشیتروں کی کچھ جنندہ خبروں کی جانکاری دوزانا جاتے ہیں تو دیریکٹ یون کے سمباد آتا شہباب سیمیل کے یوٹیوب نیوز چینل خبریں آس پاس کو ورشے دیکھیں شیئر سبسکرائب لائک و کمنٹ بھی کریں بھارت میں مسیحت کے دوہزار برش کا اتحاس جاننے کے لیے کریسٹین فورڈ کی ویب سائٹ کریسٹین فورڈ ڈاٹ کام پر جائیں مسیحی بھائیوں بینوں ایسے سبھی سوالوں کی جواب اور دھیر ساری بھارتیہ مسیحی سمودائی کی جانکاری لے کر آگیا ہے کریسٹین فورڈ ڈاٹ کام ترنت اس ویب سائٹ پر جائیں موسیقی